آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اینڈ چانل آپ سبی کا استقبال ہیں نیوز اینڈ چانل پر آئے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں السلام علیکم بوڑی ونیک نمستے میں محمد حیدر ناری نکیتن فانڈیشن جنرل شکریٹی آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ناری نکیتن فانڈیشن کا اوڑلے جھوم کا خیام ہم میں آیا ہے پہلی بات تو جہاں تک ہم لوگ کی سونچ ہے یہ اوڑلے جھوم ہونا ہی نہیں چاہیے تھا بہت نہاگانی صورتحال میں جتنے لوگ ہم دیکھے روٹ شائٹ ہو یا جو اچھے بڑے فیملی سے بلانگ کرنے والے اولاد اپنے والدین کی فکر نہ کرنے کی صورتحال میں وہ لوگ جو ہے جانوروں سے بتر اپنی زندگی گزار رہے تھے کہیں ایسے لوگ کو ہم خود الحمدللہ اللہ کی کرم سے کم و پیش تین ہزار کے آس پاس ہم جو ہے شنٹس مہیا کرے تھے اس پاسٹ جو ہے چار سال کے درمیان میں جو دو ہزار بیس کا لاکڈاؤن تھا وہ لاکڈاؤن سے لے کے آج تک ہم لوگوں کے پاس ریکارڈ ہے کہ ساڑھے تین ہزار سے چار ہزار ہم لوگ کو شلٹس دیئے جس میں سے کئی لوگ تھوڑے دن جی کے دنیا سے پھر رخصت ہو گئے لیکن بارہاں کتنے اڑڈے جھم سے ٹائی اپ ہونے کے باوجود وہ لوگوں کا مینٹینس نہیں ہونے کے صورتحال میں ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ کرے ہم ہماری ٹیم جیسے کہ ہمارے پریسیڈنٹ صفیام آئی ہیں اور ہمارے جو ہے اول چٹین چارچ محمد واجد دن ہے اور شہر اعتراباد میں کہیں اسے ہمارے مطلبین کے ٹیم میمبرز ہیں ان لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد ہم خود یہ ڈیسائیڈ کرے کے ناری نکیتن فارنیشن کی جانب سے ہم خود ایک اوڑلیجم کھولیں گے اور اس اوڑلیجم کا خیام رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ جانوروں سے بتر زندگی روڈ سائٹ گزار رہے ہیں وہ لوگ تھوڑے دن جی کر اپنی زندگی کی کچھ لمحات اچھے انسانیت کی طور پر رکھے جو ہے وہ لوگ اپنی زندگی سے رخصت جب اللہ ان کا وقت لکھ کے رکھیں گا جب ان کو جو ہے ایک انسانیتی لہجے میں ان کی موت بھی آنا چاہیے ہماری سوچتی اور الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے اللہ نے ہمیں اس مقام پر کامیاب بھی کیا ہے اور آگے بھی ہماری جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی اپیل کر رہے ہیں بھائی ہمارے اپنے والدن کی خدمت کر لو بس دنیا کیا ہے صاحب فانی ہے دنیا فانی ہے حقیقت تو دنیا فانی ہے اپنے والدن کی فکر کر لو بس میں خود بھی یہنے بولتا ہوں کہ میں میرے والدن کا فرما پردار ہوں لیکن اپنے والدن کے اپنے خدمت کرنا ضرور ہی ہے جن کے والدن ہی ہیں ان کے دل سے پوچھو کہا گزر تھی ان کے دل پر بس کہنے کا مقصد یہ ہے جو لوگ روڈ سائٹ رہے ہیں مر رہے ہیں وہ جانوروں سے بتر اپنی زندگی گزار کر مر رہے ہیں تھوڑے دن پہلے میرے کو ایک اطلاع ملی چارمنار بھجڈیپوں کے پاس اتنا بیزیسٹ ایریا رہنے کے باوجود سات گھنڈے عدوی کی لاش پڑھیں گی تھی جہاں پر کتے جانور بیل بکڑی وہاں پر بیٹھنے کیلئے سوچ تھے وہاں پر انسان مرا ہوا تھا مرا ہوا تھا وہاں پر سات گھنڈے تک کوئی اس کا پڑسانے حال نہیں تھا افسوس ہم کو اس بات کا اس کے بعد ہماری زد بنی کہ ہم جو ہے ایسا تو ہماری قوم کو مہم بننے دے دیں گے ہم چاہے وہ ہندو رہو یا مسلمان رہو انشاءاللہ اس کے آخری رسومات پورے اس کے مذہب کے مطابق ہم کریں گے انشاءاللہ اور ہماری تمام صاحبِ خیر حضرات سے بھی دعا گزارش ہے کہ کام دیکھ کر آپ لوگ آگے بڑھئے اور ہم پیسوں کے لیے یہ اڑھنے شم کا خیام نہیں کریں ہمارا کام دیکھئے آپ انشاءاللہ اوٹاللہ کام دیکھ کر آپ لوگ آگے آئیے انشاءاللہ جو رہا آپ لوگ کے چاہے صدخہ رہیے یا اپنے والدن کے مرہومین کے نام سے حصالِ صواب کیلئے رہیے آ سکتے ہیں ہمارے پاس کھانا ہو یا کپڑا ہو تقسیم کر سکتے ہیں کام دیکھ کے بس آگے بڑھ سکتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتو میں شوشن ورکر سپیہ مہی انجیو ناری کی کتن old age home president آج ہم لوگ کے پاس old age home کی opening تھی اور جو بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں عوام سے گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کی آپ ہفاظت کرئے کہ ہم یہ نہیں بول رہے کہ ہم سب کو ہم save کر سکتے سب کو ہم shelter دے سکتے آئے دن ہم کو فون آ رہے میڈم کوئی اسمانیا کے سامنے پڑھے میڈم کوئی یہاں روڈ پہ پڑھے مجبور ہو جارے کیونکہ ہر جگہ ہم نہیں پہنچ سکرے جو بھی ہم اسمانیا کے سامنے ہے تو میرے بھائی آپ لوگ سے request کر رہے پلیز آپ لوگ بھی اسمانیا تک ان لوگ کو پہنچا سکتے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ کئی روڈوں پہ رہ کے وہ لوگ دھوپ چھاؤں بارش ہر چیز وہی تبکہ وہ لوگ مڑ جا رہے وہی دم توڑ دے رہے اور کئی گھنٹے وہی پر وہ لانش پڑی بھی رہی تو ہمارے بھائیوں سے بہنوں سے ہماری گزارش ہے آپ لوگ بھی آگے بڑھ کر کام کریے کیونکہ ابھی ہمارا ڈڈے جھوم جو اسٹارٹ کرے وہ چھوٹا ہے ہم یہ شروعات کریں ہم لوگوں سے جو بھی ہم کو دیکھ رہے ان سے request کر رہے آپ لوگ بھی آگے بڑھئے کیونکہ کل ہم ایک تھے آج ہمارے ساتھ ہماری ٹیم ہے ہماری ٹیم سے آپ لوگ بھی جو سکتے آپ لوگ بھی آگے بڑھ کر حصہ لے سکتے اللہ حافظ اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین آج ایک خوش خبری کے ساتھ گوڈ نیوز کے ساتھ ہم آپ کے بیچ آئے ہیں ناری نکیتن فانڈیشن کا نام تو اکثر آپ نے دیکھا ہے سنائے ڈینیمک لیڈی صفیہ ماہی صفیہ ماہی کو نہ صرف عیدرباد بلکہ الحمدللہ جہاں اردو ہندی بولا جاتا ہے سنا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے دنیا کے کونے کونے میں صفیہ ماہی کو جانتے ہیں لوگ صفیہ ماہی ایک ایسے کام کے ساتھ آگے بڑھی ہے ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں خدم خدم پر حفاظت کرے کیونکہ ہر اچھے کام کے پیچھے شیطانہ لگے ہوئے تھے ماہی صفیہ ماہی سے ہم اس لیے متاثر ہے واقف ہے کیونکہ ہم خود پرسنلی ان کے ساتھ کام کرے میں ہیں کچھ ہمارے ریلیٹیوز بھی ہے جو لوگ نیوز کے ذریعے دیکھ رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان کے گھروں کے کام بھی الحمدللہ صفیہ ماہی کیسا کرائے سے ہوئے تو آج صفیہ ماہی ایک old age home بلکر یعنی جس کے پاس گھر نہیں ہے جو روڈوں پر زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ایسے لوگوں کی کافی عرصے تک خدمات انجام دیئے ہیں اللہ تعالیٰ آج ان کو ایک مخام بنایا آئے وہ ایرا کنٹا شاہینگر روڈ پر الحمدللہ ایک بہترین بیلڈنگ کرائے پر لے کر الحمدللہ old age home بنائے جہاں پر بغیر پیسے کے جو لوگ پریشان ہیں یا جو اولاد اپنے ماں باپ کو حکال دی ایسے کئی واقعہ آپ دیکھے ہوں گے کہ یہ لوگوں کو پکڑ کر جب پوچھتے ہیں معلومات کرتے ہیں تو کسی کا بیٹا حکال دی کسی کے بیٹی حکال دی کسی کی بھو حکال دی تو ایسے جو خصے آج چل رہے ہیں ہمارے معاشرے میں تو ویسے لوگوں کے لیے یہ شلٹر ایک old age home بنائے ہیں ناری نکیتن فانڈیشن کی نام سے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں اس چینل کے ذریعے کہ آپ لوگ بھی اپنی فیملی کا خیال رکھئے اور جو لوگ مسلوم پریشان روڈ پر اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ناری نکیتن صفیہ ماہی فانڈیشن سے آپ ضرور رب پیدا کریں جوڑیے اور ان کے پاس آپ شلٹر دلا سکتے ہیں جزاک اللہ خیر جہین جہتے لنگانا قادہ بہتر آباد